السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو لرنگ پلیز بلوگر کو اوپڑ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو میں جسٹے ریپرلی یہاں پر لے کے جاؤں جلدی جلدی سے تاکہ آپ کا جو ٹیم ہے وہ بیسٹے نہ ہو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کروم بروزر کو اوپڑ کر لیتا ہوں یہاں پر میں بلوگر ڈورٹ کوم یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور ٹائپ کرنے کے بعد جسٹے تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے گا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہے اس کا ویو بلوگر کا چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا ویو کیسا ہے تو رسپونسیو ٹیم کے اندر یعنی آپ نے جب بھی ایڈ سنس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کیا کیا اس کے چیز اندر ہونے چاہیے رسپونسیو ٹیم یعنی یوزر فرینڈلی کے اندر کیا کیا چیز ہونا لازمی ہے تو سیب سے پہلے یہی بات ہے کہ آپ نے آپ کو ایسی لکنگ کہیں بھی نظر آ رہی ہوں جب آپ کوئی بھی ٹیم ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر رسپونسیو ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی بھی اوکشن ملتا ہے تو آپ نے کوئی بھی یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کا ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی چیز ہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے ہٹ کے بلوگل ایڈ سنس کے تو آپ اس کو رموو کرنا پڑے گا تو دوسری نمبر پر بات آتی ہے کہ ہم یہاں پر اس کا جو یہ والا لوگو یہاں پر اس کو رموو کر دیں گے اگر آپ نے کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو تب بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں ہم کو یہ والا ایڈورٹائزمنٹ اس کو رموو کریں گے اور یہ والا اس کو ہمیں یہاں پر رہنے دیں گے اگر کسی نے ہم کو ایمل کے ذریعے یہاں پر فالو کرنا ہو تب بھی اس کو فالو کر لیں گے تو یہاں پر یہ واضح تین جو ٹیب ہے اس کے اندر بھی ہم پوسٹ ایڈ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی پوسٹ یہاں پر رکھنی چاہیے کہ کیسا یہ یوزرلی فلانڈی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ کو میگا مینیو یہ بہت ہی پورٹڈ ہے اس کو ہم میگا مینیو بولتے ہیں یہ ابھی تک تو میگا مینیو ہے یہاں پر کچھ یورائی اس کو کم کرتے تو یہ مینی مینیو کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہم جیسے بوسٹ کرتے جائیں گے تاب آپ کو میں ساتھ مطاعتا جاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے اس کو ایڈ کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کو ایڈ کرنیتے ہیں تو یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کی لیئورس کے اندر چلتے ہیں اور جو بھی اس کے اندر جو بھی رسپونسیو ٹیم کا ریلیٹڈ جو بھی اوکشن تھا وہ ہم یہاں سے رموو کر لیں گے تو ہیڈر جو ہیڈر ایڈ ہے وہ اس کو ہم سب سے پہلے یہاں پر اس کو رموو کر لیں گے اگر آپ نے اس کے اندر کوئی پیچر بغیرہ لگا نہیں ہے اپنی ویب سیڈ کر لیٹڈ یا بلوگ کر لیٹڈ تو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو پیچر ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو یہاں سے ہٹانا لازمی ہے تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو رموو کر دیتا ہوں اور اس کو ہم تب ایڈ کریں گے جب گلہ ایڈ سس کا ہم کو اپروول مل جائے گا تو چلیے سب سے پہلے اور ہم نے اس کو رموو کر دیا یہاں سے آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں اور یہ ہم سے ہٹ چکا ہے اب ہم اس کو رموو کریں گے تو یہ اس پر کلک کرتے ہیں یہ والا اپشن ہے ٹیب ہے ایٹریبیوشن کا اس کو ہم یہاں سے رموو کر دیں گے اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے میں اس کو ریکومنڈ نہیں کرتا کہ اس کو رکھے ہے کیونکہ یہ یوزر فرینڈلی اس کا اچھا نہیں ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اس کو رموو کر دیتا ہوں تو تیسرے نمبر پر بات آتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی گیجنڈ ایڈ کرنے اس بار آپ کے جو بلوگر کے اندر تین یا چار کلر ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کا جو یہ فون کلر ہے ریڈ ہے اس پر ہور کرتے ہیں وائٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو کلر ہے ریڈ ہے وائٹ ہے جو بھی آپ نے تین چار کلر یہاں پر سیلیکٹ ہوئے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہو یہاں پر کلر سیلیکٹ ہوئے بلو بلیک اینڈ وائٹ جس تری کلر اس کے اندر بلوگر کے اندر ایڈ کی ہیں یعنی تھیم کے اندر ایڈ کی ہیں اس سے زیادہ کلر آپ نے منی کمبینیشن کلر کا آپ نے یہاں پر ایڈ نہیں کرنا دو تین کیوں کلر یوز ہوتے ہیں بلوگر کے اندر جس آپ نے وہی بلوگر کو یہاں پر چوز کرنا ہے یعنی اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو رمو کار دیا آپ اس کو ریفرش کر لیتے ہیں آپ دیکھئے گا وہ بھی ہاں یہاں سے ہٹ چکا ہے اب ہم کو کیا چاہئے یہاں ہوم کا ٹیب ہے اس کو بھی ہم رمو کار لیں گے بوکس ورزن یہ آرڈی ہم پر ہیڈن ہے اگر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ویسی بل کر کے چیک کر لیتے ہیں آئے ایس کے اندر کیا چیز ہے تو ہم نے اس کو ویسی بل کر دیا آپ اس کو ریفرش کرتے ہیں کہ آئے ایس کے اندر کیا چیز ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں بوکس ورزن یہاں پر ریسیلیکنٹ جو پوست ہے اور بوکس ورزن کے اندر جو بھی یہاں پہ دو ٹیب ہے وہ ایک طرف سے ایک پوست یہ ہوگی دوسرے طرف سے دو تو جسٹ ہم کو یہ بہت بھی نہیں چاہیے تو اس کو ہم یہاں سے رموی کر دیں گے ہم اس کو یہاں سے رموی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اگر آپ نے اس کو اندر رکھنا ہے تو آپ رموی نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے اس کو ہیڈن کر دیں تاکہ وہ آپ کی تھیم کے اندر شو نہ ہو تو آپ نے اس کو آنچہ کرنا ہے اگر آپ اس کو اندر چیک کر دیتے ہیں تو یہ ویسیبل ہو جائے گا اور وہاں پر شو ہوگا تو یہاں پر دیکھیں کافی لنک یہاں پر ہیڈن ہے شوشل میڈیا پلاگ یہ بھی ہیڈن کیے گئے ہیں فوٹر میگا میانیو اس کو ہم اوپرٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کیا ہے فوٹر کے در کون کون سے میگا میانیو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اوپرٹ کریں گے آر ایڈی میانیو یہاں پر فوٹر کے اندر ہے لیکن آپ چیک کر لیں گے کہ کیا چیز ہے اس کو آپ یہاں پر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ریفریش کر لیں گے اور سکرن آن کے آن کے قابل ہوٹر کے اندر چلتے ہیں تو آر اڈی یہاں پر دیکھیں آر ایڈی ہے تو یہاں پر show نہیں ہوئے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ show ہے shutter menu widgets تو اس کو ہم یہاں سے remove کار دیں کیونکہ ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی user friendly نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں سے اس کو remove کر دیں گے تو آپ اس کو सارے کو یہاں سے remove کرنے کے بعد آپ کو یہ BuTV کروں گا کہ آپ نے یہاں پر just postraft're jobs längہLY ہے آپ فوٹر کے اندر بھی جائیں گے تو just ہی ہم پر پوست کی ہونا چاہیے یہ والی یہاں پر پوست ہو یہ آیا کہ یہ نہیں کہ آپ نے ہی ہم پر کنٹ رس کا جو پیج ہے وہ یہاں گیچر کسی نے کنٹ کرنا ہے تو آپ کے ساتھ کنٹکٹ کر سکتا ہے تو چلیے اسکو آپ ہم یہ بھی آپ کے ذہن میں لازمی رکھیں گا اورrest ہمارا تو آرڑی اپروول نہیں ہے تو ہم اس کو یہ بھی رموو کارنیں گے جیسے یہاں پر ایڈسن سے اپروول ہوگا تو ہم اس کو یہاں پر اپنی مجزے سے بعد میں ایڈ کرنیں گے تو اس کو رموو کرتے ہیں تو ریسلنی فیشن یہ بھی ہم کو نہیں چاہیے کیونکہ ہم کو یہاں پر جسٹ چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم کو یہاں پر جسٹ ساتھ میں لیبل چاہیے یا ہم کو چاہیے پپولر پوست دو ہم وہ بھی کریں گے تو اگر آپ شوشل میڈیا یعنی فیس بک کے ریلیٹر کوئی پیچھ گنا چکے ہیں یہاں پر فیلہ آپ ہے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر کافی یہاں پر گجرز انہوں نے آرڑی ایڈ کی ہوئے ہیں تو ایڈ سپیس یہ بھی ہم یہاں سے رموو کر دیں گے آپ نے ایڈ کر ریلیٹر کوئی بھی ہم پر ورڈ ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا جو تھیم ہے وہ یوزر فلینڈی اس کی میبی اس کی لکنگ ٹھیک ہوگی ہوگی تو اب یہاں پر یہ والا چیز رہ گی اس کو رمو کریں گے اور جسٹ اب ٹھیک ہے یہاں پر پپولر پوست آئیں گی اگر آپ نے یوٹیوب کا کوئی لنک دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایڈ کرتے جائیں گے اس کو بھی ہم یہاں سے رمو کر لیتے ہیں تو سکرول آپ کرتے ہوئے میں بھی یہ والا تھا اس کو بھی ہم یہاں سے رمو کر لیتے ہیں نہیں اب بھی تو وہ والا تو نہیں آیا پیچر پوسٹ بلوگر سرچ بلوگ آرکائیو تو میں بھی یہ والا تھا بلوگر آرکائیو ہوم پوسٹ کی ٹھیک اس لیے وہاں پر ہوم پوسٹ آئیں اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہے انویسیبل کر دیں گے یعنی ہیڈن کر دیں گے ریفریش کرتے ہیں اب بھی بھی ہے وہ اور سرچ کے نیچے تو وہ مجھے تو نظر نہیں آرہا اس کو دوبارہ سکرول آپ کرتے ہیں اور یہ والا بھی ہم یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اس کو رمو کر دیتے ہیں اب ہم نے اس کو بھی رمو کر دیا تو اباؤٹ می یہ بھی ہیڈن سب کچھ ہیڈن ہے سرچ بار سے پہلے آرہا ہے سرچ بار کے بار آرہا ہے تو یہاں پر میں بھی یہ والا ہے پیجز تو اس کو ہم یہاں سے رمو کر دیں گے ہم کوئی یہاں پر پیجز نہیں چاہیے تو اب اس کو ریفریش کرتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں پر ہوم کا ٹیپ وہ رمو ہو چکا ہے تو میر ہے کہ آپ نے ایسا تھیم کریٹ کا لیا ہوگا جو بھی کچھ ہے اس کے اندر وہ آپ اپنی مجل سے اینڈر کیجئے گا تو آپ نے اگر شوشل میڈیا کے لنک دینی ہے تب بھی دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ سورا کی جو لنک ہے وہ ہٹا سکتے ہیں تو آپ میں بھی کہ آپ نے اگر سیریس آج ہیڈیٹ تمہاری ووج کی ہوگی تو آپ اس کو ووج کے نگبا اس کو ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ